اسمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر برقرار رکھنے کے معاملے پر تحریک انصاف کو نئی مشکل کا سامنا ہے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ بارہ تمبیح کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسمان بزدار کی چھٹی نہ کرانے پر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں یوں تو پہلے دن سے ہی تحریک انصاف کے اندر اسمان بزدار جیسے ناتجربہ کار شخص کو پنجاب کی وزارت عالی جیسا اہم عہدہ دینے کے حوالے سے شدید اختلافات تھے تاہم اب بات کہیں دور نکل گئی ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کی جانب سے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بناتے ہوئے وزیر اعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آتا رہا تاہم ہر مرتبہ وزیر اعظم عمران خان درمیان میں آگئی اور اپنا وزن اسمان بزدار کے پلڑے میں ڈال دی وزیر اعظم عمران خان کو اسمان بزدار پر کامل یقین تھا کہ ایک دن وہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے اور لوگ سابق وزیر اعلا پنجاب میا شہباز شریف کو بھول جائیں گے ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا اسمان بزدار نے ٹریننگ بھی مکمل کر لی مگر پنجاب کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں بہتری نظر نہ آسکی ذرائقہ کہنا ہے کہ اب معاملہ تحریک انصاف کی حد تک محدود نہیں رہا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا بھی اسمان بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان پر دبارو ڈال رہے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسمان بزدار کو ہٹانے کے لیے پہلی مرتبہ مطالبہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی بار مقتدر حلقوں نے اسمان بزدار کے حوالے سے اپنی تحفظات کا اظہار کیا تھا اس مرتبہ نادیدہ قوتوں نے وزیر اعظم کو واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت کو پانچ سال تک چلانا چاہتے ہیں تو انہیں تخت پنجاب پر توجہ دینی ہوگی یہ ممکن نہیں کہ شہباز شریف کے بعد اسمان بزدار جیسے شخص کو وزیر اعلا پنجاب بنا کر صوبے میں گوڈ گووننس کو فروغ دیا جا سکے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے کرتا دھرتا بھی بارحاف زیر اعظم عمران خان کو کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت بچانی ہے تو پہلے پنجاب میں گوڈ گووننس کو فروغ دینا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمان بزدار کی جگہ کسی تجربہ کار اور ایسے قابل قبول رہنماوں کو ذمہ داری دی جائے جو نہ صرف بہترین پروفارمنس کا مظاہرہ کرے بلکہ اپوزیشن کو قابو کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو تحریک انصاف کے رہنماوں کا ماننا ہے کہ اسمان بزدار کی موجودگی میں تحریک انصاف پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر سکتی اور اگر پنجاب میں ڈیلیور نہ کیا تو تحریک انصاف مرکز میں بھی اسی طرح مشکلات کا شکار رہے گی پارٹی کے دیگر رہنماوں کی طرح تحریک انصاف کو اقتدار ملانے والے نادیدہ ہاتھ بھی وزیراعظم عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسمان بزدار کو تبدیل کر دیا جائے مگر عمران خان کی جانب سے ٹکا سا جواب ملنے کے بعد اسیٹیبلشمنٹ بھی تحریک انصاف سے ناراض ہو چکی ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسمان بزدار کے معاملے پر تحریک انصاف اور اسیٹیبلشمنٹ میں پیدا ہونے والی دوریوں کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ تعلقات میں درار لانے کی ذمہ دار وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشراوی بھی علماروخ پنکی پیرنی ہے بعض حلقے دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان چاہ کر بھی اسمان بزدار کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ پنکی پیرنی نے وزیراعظم کے کان میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ تحریک انصاف کے مستقبل کے لیے اسمان بزدار سے بہتر اور کوئی نہیں روحانیتر بے انتہا یقین رکھنے والے وزیراعظم عمران خان اپنی اہلیہ کے مشوروں کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسمان بزدار کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ بھی انہوں نے اپنی اہلیہ سے مشورے پر ہی کیا تھا موجودہ حالات میں جب پنجاب کی انتظامی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت کو صفارتی سطح پر بھی گناگو مسائل کا سامنا ہے تحریک انصاف کے حامی شدومت کے ساتھ یہ تقاضی کر رہے ہیں کہ کم از کم پنجاب کے محاذ پر اپنے لیے مشکلات کم کی جائے جس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسمان بزدار کی جگہ کسی تجربہ کار شخص کو ذمہ داری دی جائے جو شہف آشریف کے گوڈ گورننس کے مقابلے میں کچھ تو پروفارمنس دکھا سکے